اسلام علیکم بیورز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک نئی زبردست تماکدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ ریسپی ہے ایک بہتی زبردست نظردار کیک کی ریسپی ہے یہ ہائیلی نیوٹریشیس فل اف فائبر فل اف پروٹین اور لو ان کولیسٹرول اور لو ان شگر ہے تو اس کو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں آپ کو ویٹ کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگوں کا یہ ویٹ بھی نہیں بڑھائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں ریسپی اس ریسپی میں میں استعمال کر رہی ہوں کیارٹس کا تین میڈین سائز کی کیارٹس لی ہیں میں نے اور ان کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور اس میں آپ ایک بڑا سائز کا لیمو لیں گے اور اس کو آپ نے گریٹ کر لینا ہے اس کے لیمن زیسٹ لینا ہے اس کی چلکی کو ہم نے گریٹ کر لینا ہے تو اس میں میں نے تین کیارٹس لی ہیں ایک لیمن کا زیسٹ لیا ہے اور ہاف کپ میں نے اس میں کین شگر لی ہے تو اس میں اگر آپ ہاں ون کپ لینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا میٹھا پسان نہیں ہے تو میں اس کو ہاف کپ کے چھوکے استعمال کر رہی ہوں ہاف کپ میں نے اس میں آئل یوز کیا ہے اور دو کپ میں نے ہول ویٹ فلور کا استعمال کیا ہے اور تین ایگز لیے ہیں میں نے اس کو ہم بلینڈر میں ڈال لیں گے اور یہ کینش ہو گئی اس کے ساتھ بھی بلینڈر میں ڈالی ہے اور ہاف کپ چلیا تھا وہ بھی بلینڈر میں ڈالینا ہے اور یہ لیمن زیسٹ ہے وہ بھی میں نے بلینڈر میں ڈالیا ہے اور ساتھ ہی میں جائیں گی گریٹڈ کیارٹس بھی اور ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے دو کپ آٹھا لیا ہے اور اس میں ٹو ٹی سپون بیکنگ کاؤڈر ڈال کے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہمالیا سالٹ کو استعمال کیا ہے اور یہ سب چیزوں کو ڈال کے مکس کر لیں گے تو ابھی یہ جو ہمارا ویٹ مکسچر تھا اس کو ہم ڈرائے میں مکس کر لیں گے اچھے طریقی چیز کو مکس کر لیں گے یہ بہت ہی ہلڈی کیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے کیارٹس کا استعمال کیا ہے کیارٹس میں بیٹا کیارٹین انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں جا کے وائٹیمن اے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور وائٹیمن اے ہماری آئیس کے لیے اور ہماری امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا مکسچر تھک ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں میں نے وانیلا ایسنس کا استعمال کیا ہے اور ابھی میں ایک مولپ لوں گی جس میں میں اس کو بیک کروں گی اس کو گریز کر کے اور اس میں آپ آئل ڈسٹ کر لیں اور پھر اس کو ہم فورٹی منٹس کے لیے بیک کریں گی کڑائی میں اور اس میں جس سے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس میں کیرٹس کی افادیت میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں اور کیرٹس میں ایک کا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں کیرٹس کیونکہ نیچرلی سویٹ ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں سویٹنس زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ہاف کپ میں نے سویٹنس ڈالا ہے آپ لوگ اگر تھوڑا سے زیادہ آپ کو سویٹنس پسند ہے تو آپ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا زیادہ میٹھا پسند نہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا کم میٹھا ہی رکھا ہے تو اس میں تین ایکس بھی ہمیں استعمال کریں ہیں تو یہ لو ان شگر اور لو ان کولیسٹرول بہت ہی ہائیلی نیوڈریشیس کیک ہے اور اس میں ہم نے اس میں سانس کا استعمال بھی کیا ہے جو اوپر جو فرسٹنگ ہوتی ہے وہ بھی بہت ہیلتی ہے کیونکہ اس میں میں کیشو نیٹس کا استعمال کر رہا ہوں کیشو نیٹس جو بہت ہائیلی فائیورس اور اس میں پوٹین کی مقدار بھی بہت ہوتی ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے فرسٹنگ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس میں آپ میں نے سوکر کے رکھا تھا کیشو نیٹس کو اور اس میں میں نے شکر کا استعمال کیا ہے دو ٹیبل سپونگ میں نے شکر لی تھی اور اس میں میں نے دو ٹی سپونگ یوز کیا تھا کوکرنٹ آئل اور ان سب چیزوں کو تھا سب دھوڑ دھوڑ اس میں ڈال کے میں نے اس کو اچھا سے بلینک کر لیا تھا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ دس فرسٹنگ تیار ہو گئی ہے اور ہلڈی اور بہت ہی مزے کی اس فرسٹنگ کی وجہ سے اس کیک کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو اس پہ آپ فرسٹنگ ڈالیں اور اس کے اوپر رانشنگ کے لئے تو اسی کریٹڈ کیرٹس ٹیلیں تو یہ آپ کا کیک بہت ہی مزے دال کیک آپ کا تیار ہے تو اس کو آپ چائے کے ساتھ انچائے کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے ویٹ کی بھی کوئی ٹینشن نہیں کی ویٹ ہمارا اس سے بڑھے گا لیکن اس سے آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا آپ ایک سلائس آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اور یہ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونے کیسے کافی فیلنگ بھی ہے تو ایک ٹیس میں نے کھانے کے بعد تو مجھے اور زیادہ کھانے کی کریونگ بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن جب ہم دوسرا کیک کھاتے ہیں جو ہم بازار سے لاتے ہیں تو اس کو کھانے کے بعد آپ کو اہر زیادہ کھانے کی کریونگ ہوتی ہے لیکن اس کو کھانے کے بعد آپ کو بہت زیادہ فیلنگ اپ نہ سوچ کریں تو آپ کو کیسے لگی میری ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی